پچھلے کچھ عرصے میں ایسے ایسے پاکستانی ڈرامے آئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور بے حد مقبول ہوئے تو بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ ڈراموں کے بارے میں جو اگر دوبارہ سے لگائے جائیں تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل آن زارہ جس نے بھی یہ ڈراما پہلے دیکھا ہے وہ آج بھی اس ڈرامے کے سہر میں مبتلا ہوگا کیونکہ اتنی کمال کی سٹوری اور اداکاری دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ باقی ڈراموں کو بھول جائیں گے یہ ایک رومینٹی کومیڈی ڈراما ہے جس میں مایہ علی اور عثمان خالد بٹ نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں نے ایسی نٹ کٹ کومیڈی سے بھرپور اداکاری کی کہ یہ ڈراما سپر ہٹ ہو گیا اور ہندوستان کے کئی بڑے چینلز زی ٹی وی زندگی سٹار پلس پر پرائیم ٹائم پر دکھایا گیا ڈراما سیریل آن زارہ اگر دوبارہ سے ٹی وی پر دکھایا جائے تو کئی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ ڈراما اے پلس انٹرٹینمنٹ پر آن ائر ہوا ڈراما سیریل اکبری اسگری ناظرین پاکستان کا یہ بھی ایک ایسا سپریڈ ڈراما ہے جو اپنے وقت میں اتنا مقبول ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ڈراما سیریل اکبری اسگری بیرونے ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے حالات و واقعات اور دیہاتی محول کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل اکبری اسگری میں فواد خان، سنم بلوچ، امائمہ ملک اور عمران عباس نے مرکزی کردار نبائے اور ان سب نے ہی کمال کی ادھاکاری کی یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ انڈین چینل زندگی پر آجا سجنہ ملیے جلیے کے نام سے دکھایا گیا اور ہم ٹی وی کا یہ ڈراما تھا ڈراما سیریل داستان ناظرین دل دہلا دینے والی سٹوری پر مبنی ڈراما سیریل داستان ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو قیام پاکستان کے وقت لوگوں کو آنے والی مشکلات پر دکھایا گیا اور خاص طور پر مسلمان لڑکی بانو کی زندگی کو اس انداز میں دکھایا گیا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ عشق بار ہو گئی بانو قدسیہ کے مقبول ناول بانو پر مبنی ڈراما سیریل کو سمیرہ فضل نے لکھا اور حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا جبکہ ڈرامے میں فواد خان اور سنم بلوچ نے مرکزی کردار نبائے ڈراما سیریل داستان ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور پھر اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زندگی پر وقت نے کیا کیا حسین ستم کے نام پر دکھایا گیا ڈراما سیریل شہرِ ذات ناظرین جو بھی پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں انہوں نے شہرِ ذات کو لازمی دیکھا ہو گیا کیونکہ اپنے وقت کا یہ ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما ہے جو کہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی پر تھا جو اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے اور پھر وقت کی رسوائی کے بعد اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیتی ہے امیرہ احمد کی تحریر کردہ ڈراما سیریل شہرِ ذات میں مائرہ خان نے مرکزی کردار نبائے اور اس قدر امدہ ادھکاری کی کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا ڈراما سیریل شہرِ ذات ہم ٹی وی پر اونئر ہوا اور کئی غیر ملکی چینلز پر بھی دکھایا گیا ناظرین پاکستانی تاریخ کا ایک لازوال ڈراما ہے جو اگر آج بھی ٹی وی پر دکھایا جائے تو لوگ اتنا ہی پسند کریں گے جتنا پہلے تھا ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان کو عمیرہ احمد نے لکھا اور لیڈ کاسٹ میں سمیہ ممتاز، فیصل قریشی، عمران عباس، سروت گلانی، عدنان صدیقی، سمینا پیرزادہ اور خیام سردی شامل تھے اس ڈرامے کی کہانی نہ صرف دل کو چھو جانے والی تھی بلکہ سبق آموز بھی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جیو ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان انڈین چینل زندگی پر بھی دکھایا گیا ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے ناظرین ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے کا شمار ان چند پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے کو ایک الگ انداز میں روشناس کروایا خلیل رحمان کمر کی تحریر کردہ اور مہرین جببار کی ڈریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے میں عمران عباس اور مایہ علی نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اے پلس انٹرٹینمنٹ پر آن ائر ہونے والا ڈراما سیریل میرا نام یوسف ہے اتنا مقبول ہوا کہ انڈین ٹاپ کے چینلز پر جن میں سٹار پلس زی ٹی وی لائف اوکے اور زندگی پر پرائم ٹائم میں بار بار دکھایا گیا ناظرین ہم ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل من مائل کا شمار ان بڑے پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے پورا پورا ہفتہ انتظار کیا جاتا تھا اور ہمسائے ملک انڈیا میں خوب چرچے ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ من مائل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انڈین چینلز پر بھی دکھایا گیا ڈراما سیریل من مائل کو سمیرہ فضل نے لکھا اور حسیب اصن نے ڈاریکٹ کیا جبکہ ڈرامے میں حمزہ لباسی اور مایہ علی نے ایسی کمال کی اداکاری کی کہ ہر کوئی انکار دیوانہ ہو گیا اور خاص طور پر مایہ علی کی جذباتی اداکاری نے دیکھنے والوں کو عشق بار کر دیا جبکہ ڈرامے میں گوھر رشید اور آئیشہ خان بھی اہم کرداروں میں شامل تھے ڈراما سیریل پیارے ابزل ناظرین پاکستان کا ایک ایسا ڈراما ہے جس نے اپنے وقت میں وہ کامیابی حاصل کی جس کا گمان نہیں کیا جا سکتا اور جو بھی پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں چاہے وہ انڈین ہوں پاکستانی ہوں یا پھر کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں انہوں نے پاکستانی ڈراما پیارے ابزل کو ضرور دیکھا ہوگا خلیل رحمان کمر کی تحریر کردہ اور ندیم بے کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل پیارے ابزل میں آئیزہ خان اور حمزہ علی ابازی نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں کی جوڑی کو بے حد پذرائی ملی جبکہ باقی مین کاسٹ میں سنہ جعوید، انوشی عباسی، سوائیلی عبرو، سبا حمید اور فردوس جمال شامل تھے ڈرامے کی کہانی اتنی کمال کی تھی کہ دل کرتا ہے کہ اس ڈرامے کو بار بار دیکھا جائے ڈراما سیریل پیارے ابزل اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل ہم سفر ناظرین یہ ایک ٹرینڈ میکر پاکستانی ڈراما ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پر کامیابی حاصل کی اور دنیا میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو ایک نئے طریقے سے روشناس کروایا ڈراما سیریل ہم سفر نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈین ڈراموں کے بھی ریکارڈ توڑ دی اور اپنے وقت میں چلنے والا یہ ایک میگا ہک پاکستانی ڈراما ہے ڈراما سیریل ہم سفر میں مائرہ خان اور فواد خان نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں نے ہی اسی ڈرامے کے ذریعے وہ شورت حاصل کی کہ آج تک ان کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا ڈراما سیریل ہم سفر کو فرد اشتیاق نے لکھا اور سرمت سلطان خوسٹ نے ڈائریکٹ کیا اور ہم ٹی وی پر چلنے والا یہ ڈراما کئی غیر ملکی چینلز پر دکھایا گیا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ناظرین پاکستانی تاریخ کا ایک اور میگا ہٹ پاکستانی ڈراما سیریل جسے پاکستان کے ٹاپ ترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے زندگی گلزار ہے کو عمیرہ احمد نے لکھا اور سلطانہ صدیقی نے ڈائریکٹ کیا اور اپنے وقت میں یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور انڈین بڑے چینلز پر یہ ڈراما بار بار دکھایا گیا اور آج بھی یہ ڈراما اتنا ہی مقبول ہے جتنا پہلے تھا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے میں فواد خان اور سنم سعید نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں کی جوڑی بہت مقبول ہوئی ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور اگر آج بھی یہ ڈراما دوبارہ سے دکھایا جائے تو یہ کئی ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دے گا تو ناظرین یہ ہیں وہ دس سپر ایٹ پاکستانی ڈرامے جو ماضی میں آنئر ہوئے اور آج بھی پاکستان کے ٹاپ ترین ڈراموں میں شمار ہوتے ہیں تو آپ نے ان ڈراموں میں سے کون کون سے ڈرامے دیکھے ہیں یا پھر کوئی آپ کا پسند دیدہ ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں